اتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ایک صحیح جگہ پر بیٹھو نا ایک صحیح جگہ پر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آپ تیار ہو جاؤ ایک صحیح جگہ پر بیٹھو صحیح جگہ پر میں چار آرونڈ ڈرائب پہ جا رہے ہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہوتی نہ اور چب بات کریں کیا آپ کیلئے آپ سمجھ AKA خلافت پر کریں گا آپ نے جواب نہیں دیا اچھا آپ جواب دازو آپ کو آتا ہے آپ جواب دازو تو میں نے جواب نہیں دیا ہے آپ مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ آپ نے کیا کہا ہے آپ کو یاد ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ بہت سارے لوگ کارتے ہیں تو ہمارے لئے کوئی حجت نہیں ہے کیا حجت نہیں تیرے پھلے ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میں نے کہا آپ کو کہ ہمارے کتابوں میں جس طرح حدیث ہیں ہمیں جو ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات کی بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نصات کی فرمایا کہ بھائی ابوبکر سے کہو گے میرا مسلح سنبھال بخاری شریف کی حدیث ہیں تو ہمارے نزدیک تو چلو وہ خلیفہ ہے لیکن آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں خلیفہ وہ جسے اللہ بنائے اور اللہ کا رسول بنائے ابوبکر کو تو نماز پہ لگایا نا نماز پہ لگایا نا اگر ابھی آپ جو ہے نا اسلام آباد میں سب سے جو بڑا مسجد ہے وہ مسجد فیصل ہے مسجد فیصل اگر کسی شخص کو آپ ادھر لگاتے ہیں حکومت لگا دیتا ہے کہ آپ امام جماعت ہیں مسجد فیصل میں تو کیا وہ پرائی منسٹر بھی بن جاتا ہے پاکستان کا کمانڈر افواج کا کمانڈر انچیف بھی بن جاتا ہے پاکستان کا صدر بھی بن جاتا ہے آپ بات پوری سنتے نہیں پہلی بہت کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے کہا نا دیکھیں پہلی بات ہے میں نے بات پوری نہیں کری تھی میں نے بات ہی پوری نہیں کریا آپ بیچ میں بول پڑے ابھی ابھی آپ پوری کریں آپ کہتے ہیں کہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ابوبکر کو نماز پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے نا جلے ہم مان لیتے ہیں ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں خسرے کی بھی نماز جو ہے امام جماعت جائز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا فاسق مفتون بدعاتی کافر کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے کافر کے لیے بھی مختار سقفی آپ لوگوں نے روایت کی کہ وہ نبوت کا اس نے ادعا کیا تھا صحابہ پر عبداللہ ابن عمر انہیں اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے آپ کے نزدیک میرے بھائی کسرہ کافر زندیق فاسق سب کی پیچھے نماز ہوتی ہے ابوبکر کو اگر نماز پہ لگایا تو اس سے اس کا کیا ثابت ہوتا ہے اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے اس کی عدالت ثابت ہوتی ہے اس کی مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی ہے آپ بولے ہی جا رہے ہیں سن رہے نہیں ہے اب چلیں ان باتوں کا ہم نظرانداز کر دیتے ہیں ابوبکر کوئی نماز پہ لگا دیا اب مجھے بتاؤ ابھی مسجد فیصل کا جو امام جماعت ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا مسجد اگر کسی نے اس کو ڈیوٹیو لگا دی کہ بھائی تم نے یہاں پہ نماز پڑھانی ہے یہ بھی آپ مراد لیتے ہو یہ وہ پاکستانی ہے آج کا بھی کمانڈر انچیف ہے اور وہ جو ہے صدر پاکستان بھی ہے وزیر اعظم بھی ہے بتاؤ یہ سپائے صحابہ فریز ہو گیا چلیں دوسرے لائن کو لے لیں چلیں دوسرے لگا